بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں پر ابھی بھائی اپنا مہنہ چیک کر رہا تھا پاسپورٹ کے اوپر اور دیکھ رہا تھا کہ مہنہ تو میرا بھی ٹھیک ہے یعنی میرا مہنہ بڑا مہنہوں میں آتا ہے چھوٹا مہنہ نہیں ہے تو بات یہ ہے جی کہ میں دیکھئے رہا تھا کہ ابھی سائق خاص کا مہنہ برا نہیں ہے کیوں آپ نے شاید کہیں کہیں کسی اور یوٹیوبر کی یا ڈکٹو وغیرہ کے اوپر اس کے مطلب ویڈیو دیکھ لی ہو لیکن میں کچھ پوائنٹ والی باتیں آپ ساتھ شیئر کروں گا کچھ خود کا تجربہ جو اپنی آنکھوں دیکھا احوال اور ابھی کچھ بھائیوں کے جو مجھے میسج بغیرہ موصول ہوئے وہ دکھاؤں گا لائیو یہاں پر آپ کو اور بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہوگا کہ اگر آپ سائق خاص آمل منزلی وغیرہ چھوٹا مہنہ وغیرہ میں ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی کن شرائط کے ساتھ یہ شیئر کرنے کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ دو دن پہلے ہی ایک بھائی نے مجھے رابطہ کیا وارس اپ کے اوپر اور کافی اسرات کیا کہ بھائی میری میرا یہ اقامہ اقامہ کی مجھے پکچر میں جی اپنی کہ مجھے یہ صرف چک کر کے بتا دیں مجھے اتنا چک کر نہ نہیں آتا ہے کہ میرا کیا حروب ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں نے بولا چلو آپ اپنے اقامے کی پکچر بھیجتے اس نے بھیجتی میں نے جب بعد میں زارت عمل کی ویب سیٹ اوپن کی اور اس کے بعد اس کا اقامہ نمبر بغیرہ لکھا آپ میں سے اکثر بھائی چک کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جی وہ لکھا لکھنے کے بعد ہوا کچھ ہی ہوگئے اس کا لکھا کیا آیا وہ یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں جی دکھ لئی لکھا یہ ہے جی کہ متغیب ان العمل یعنی کہ کام سے گیر حاضر سمپل لفاظ میں سیدھے لفاظ میں بتاؤں تو حروب میں نے اس کو بولا بھی تمہارا حروب ہے جی یہ بات کو شیئر کر رہا ہوں ایسے مسائل کے ساتھ بہت سے بندے حاضر ہوتے ہیں جی وارس اپ وغیرہ کے اوپر تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کا حروب لگنے کے بعد بھی نکل کفالہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں اچھا پیڑا مہنہ کو چھوڑتے ہیں سائی خاص کی ہم بات کریں گے پیڑے مہنے والوں کو یہ تمام تر سہولتے پہلے ہی محصر تھی ابھی چھوٹا مہنہ والوں کو ہوگی ہیں آپ اپنے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں حروب اس صورت میں آپ کا ہو کہ آپ کفیل کے پاس ہی ہیں یا کفیل نے آپ کو کہیں لگوایا ہوا آپ وہی پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا اور یا ایکسپائر ہو گیا تب بھی اگر اقامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے بھی اگر اس نے حروب لگاتی ہے تو پھر بھی آپ اپنے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں شرطے کے وزارت مواد البشریہ یعنی کے مکتبی عمل میں جا کر آپ کو رپٹ درج کروانی ہوگی اس کے مطلب کبھی میں بتانے بیٹھ جوں گا ویڈیو لمپی ہوتی جائے گی آپ نے رپٹ کیسے درج کروانی ہے جدہ میں کسی بھی ٹکسی والے کو بول کر آپ جا سکتے ہیں جی وہاں پر ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو کچھ یہاں پر باتیں بتا جاتا ہوں جو کہ آپ کو آپ سن لیں یقیناً آپ کو اس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے اور خاص کار ان افراد کو جو کفیلوں کے انڈر ہی کام کرتے ہیں آزاد بندے بی سی میں آئیں گے جی آپ کا کفیل کوئی بھی کسی قسم کی باتمیزی کر رہا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کیسا کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ اگر وہ نجاز حروب دیتا ہے اس کے اوپر کیس کرو کوئی مشکل نہیں ہے پچاس رہ لیتے ہیں بنگالی باہر بیٹھے ہوئے آپ کی فائل مکرہ بنا کر درج کر دیتے ہیں آپ کے کفیل کو تین دن کے اندر وہاں پر حاضر کر لیے جائے گا ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کو بتا تمیزی کیجئے نا سامنے آمنے سامنے بات ہوگی اور کھل کر ہوگی اس کے بعد کفیل کسی بھی کسی قسم کی آپ کے ساتھ بتا تمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ ڈانٹ اپڑیا اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ بھی بات ہے چلوں میں تا تائف میں میں نے ایک انڈین کو دیکھا جو گھر کا ملازم تھا اور ہم وہاں پر ہی کام لگے ہوئے تھے اسی چندر تھا میں اس کے روم میں بیٹھ گیا بات چیت ہونے لگی بات چیت ہی ہونے لگی مجھے کفیل نے ملائے کہ بھائی نے میرے ساتھ بتتمیزی کی تو میں آگے سے اس کو سیدھا ہو گیا یعنی کہ تم کون ہوتے ہو تو بعد میں لوگوں نے میری منت سماجت کی کہ تم کام کرو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو چھوڑو تم میرے عمال ہو یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا کفیل کے انڈر کے یعنی کہ اس کا بھائی اس کا کوئی بھی رشتہ وغیرہ بھی آپ سے بتتمیزی کرتا ہے تو آپ بھائی وزارت مواد المشریعہ میں اپنی یادی یا شکیت درچ کروا سکتی ہیں آپ اپنا نقل کفالہ لے سکتے ہیں آپ اپنا خروج لگوا سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ سے وہ کرواتا ہے یعنی کہ آپ سائی خاص کے اوپر گئے ہوئے آمر منزل کے اوپر گئے ہوئے وہ آپ سے کام کروا رہا ہے دھیاڑی لگاؤ باہر میسٹری کی یا یہ بیلنگ میں میری کام چاہتا ہے میسٹری لگے ہوئے ان کے ساتھ کام کرو تو آپ اس صورت میں بھی اپنی باری رپٹ یعنی کہ اپنی شکیت درچ کروا سکتے ہیں اس کے خلاف کہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا اس صورت میں بھی اس کے اوپر ایکشن ہوگا اگر پندرہ دن سے زائد آپ نیو ویزر کا طور پر چل جاتے ہیں آپ کا کفیل آپ کو لینے نہیں آتا یا اس کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے آپ کو پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں تو اس دوران میں بھی آپ خود سے اپنا نکل کفالہ کسی اور جگہ پر کروا سکتے ہیں ہاں جب آپ نکل کفالہ کی صورت میں اس چیز کے اوپر بھی آپ شکیت درج کروائیں گے تو اس ٹائم آپ کے کفیل کو بھی طلب کیا جائے گا وہ بولے گا مجھے مجھے نہیں چاہیے بندہ تو پھر آپ کا نکل کفالہ بھی کر دیا جائے گا اس کے بعد تین سیلری بھی کرنا کے مطالق آپ نے سون لیا ہوگا اگر آپ کو وہ تین سیلری اس نے نہیں تھی ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ لگاتار تین سیلری آپ کی شارٹ ہیں کسی بھی مہینے کی شارٹ ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اپنی شکایت درج کروا کے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں لانسٹ میں ایک بات کروں گا سنتے جائے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے آپ کوئی بھی کسی قسم کا اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ نے کفیل کے ساتھ ہوا گئی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے وہ بولتا نہیں میں ادھر کام کرو ورنہ آپ کو پکڑا دوں گا تو اس صورت میں بھی آپ اس کی بالکل تھمکی میں مت آئیے گا اگر آپ کا خروج انہائی آپ چاہتے ہیں وہ لگواتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نکل پھلے چاہتے ہیں تو وہ لگواتا ہے آپ کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ وزارت مواد البشریہ میں جا کر اپنی شکایت در جکر واسط دے جاتا ہم ان کا ادارہ ہے ابھی آپ کو جو میں بول رہا تھا لاسٹ ویک بات سنتے جائے گا وہ کیا ہے ابھی بہت سے بھائی یہ سن لے ہوں گے کہ بھائی تو نے کچھ بیس بار تو بول دی ہے وزارت مواد البشریہ اپنی شکایت در جکر والے اپنی شکایت در جکر والے تو شکایت کیسے در جکر والے ہیں اکثر ہوتا ہے نا بندے میں اطلاع دل گردہ نہیں ہوتا کہ میں جاؤں کفیل کے خلاف شکایت در جکر والوں میں بھائی بوادی میں یہاں پر آپ کو پچھر ایک دکھا رہا ہوں بوادی میں میں موجود تھا مکتب عمل جو ہے بوادی میں وہاں پر بھائی اپنے تین دوستوں کے ساتھ تینوں کے کیس تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پاکستانی ایک آگیا ہے بھائی میرے جیسی اومر ہے اس کی اور مجھے بولتا ہے یار میں نے کیس کرنا ہے کفیل کی بقاعدہ مجھے ویڈیو دکھاتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے بھی لے لیں اکامیک اور اکامہ نہیں لگا رہا ہے تو میں نے اس کو بولا تھا کیس یہاں نہیں ہوتا ہے کیس آپ چلے جیے شبیسی والی سائٹ پر یہاں پر کسی بھی ٹیکسی والے کو بول دیں وہ آپ کو لے جیے گا تو یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یعنی کہ آپ نے خود سے بھائی چلنا ہے یعنی کہ آپ نے خود سے جانا ہے مکتب عمل میں اور اپنے کفیل کے خلاف جا کر کیس کرنا ہے ابھی یہ مت سوچئے کہ میں کیس کروں گا تو میرا ویزا زیادہ ہو جائے گا ویزا ہرگز زیادہ نہیں ہوگا یہاں تو آپ کو بھائی میں سیدھے بات کروں پہلی بات تو یہ آپ کو نکل کفالہ ملے گا اس چیز کے اوپر نہیں تو آپ کا کفیل سیدھا ہو جائے گا بندوں جیسے آپ کے ساتھ کام کرے گا بلکل اگر تب بھی نہیں تو پھر آپ کا خروج انہائی تیسرا آپشن لاسٹ آپشن ہوگا آپ کا خروج انہائی تو خروج انہائی کے اوپر بھی اگر آ جاتے ہیں آپ تو آپ یہاں پر آگر پاکستان سے دوبارہ دو چار ماہ چھہمہ آباد نیو ویزا لے سکتے ہیں سائے خاص کا جس کی قیمت اس وقت چار پانچ ہزار زیادہ سے زیادہ چھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ایجنٹ بیج رہے ہیں تو اور اس معاملے کے مطلق آپ کچھ بھی جاننا ہو تو مجھے قویٹ کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ